کہ جو بندہ بھی اپنی امی جان کی طرف دیکھے امام ابن جوزی نے البر وسیلہ یہ ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث شریف لکھی واردہ کے لحاظ سے اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان رجل ینصروا الہمی کہ جو بندہ بھی اپنی امی جان کی طرف دیکھے رحمت اللہ پیار سے کتنا مقدس پیار رحمت اللہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دیکھنے سے جو گھوڑ کے نہیں دیکھا نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا لتے چھگڑتے نہیں دیکھا امی کے عطا پجا لاتے ہوئے پیار سے دیکھا فرمایا اللہ ہر نظر پر مقبول حج کا سواب عطا فرما اگر وہ امی رابعہ بسری جیسی بلیہ ہو تو کیا کہنا مگر یہ مرتبہ تو ہر مومنہ کو مجھسر ہے اس کے بیٹے نے جب اس کو دیکھا پیار کے ساتھ یہ امان کی شان ہے امان کا مقام ہے اس بنیاد پر یہ عزت ہے اگر دن میں سو بار دیکھے تو پھر اب یہاں انداز اور ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں کیا لفظ ہیں فرما تم سو بار دیکھنے کی بات کرتے ہو وہ لاکھ بار دیکھے لاکھ حجہ سوا مل جائے گا وہ ان ناغرہ فیلیوں میں میرے تالف ایک سو ہزار لاکھ تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرف ان اللہ آکھ سار واسیہ یہ بھی آخری بیاد نہیں اسے زیادہ بھی عطا فرما سکتا ہے مومن کیوں پریشان ہو کیوں مایوس ہو کہ فلان چاند پہ پہنچا ترقی تو کرنی چاہیے سارے سورسز میں لیکن جو سب کچھ گھر میں ہے یہ کیوں سا ہو رہا ہے شکر بجا لاؤ کی ابھی وہ چہرہ دیکھنا کسی کو نصیب ہے کہ کئی سو حج مل رہا ہے کہیں لاکھ حج کا سوا مل رہا جب فرا کہتا ہے تو اس لیے دل دھکتا ہے کہ اب وہ موقع نہ رہا اب وہ موسم نہ رہا لیکن جنہوں نے ان کی حیات میں ان کے حقوق کو پورا کیا ہوتا ہے ربی زلجرال ان فرزندوں کو اپنے والدین کی کمروں سے بھی رحمتوں کی بہاریں آپ کو ماتا ہے